دوہزار اٹھارہ سینٹ انتخابات میں ارکان خیبر پختونخواہ اسیمبلی کی مبینہ خرید و فروخت کی ویڈیو منظر عام پر آگئی ہے بڑی ایکسپلوزف تھی اور بڑا پیسہ نظر آرہا تھا ناظرین ویڈیو میں وزیر قانون خیبر پختونخواہ سلطان محمد خان بھی موجود ہیں جبکہ ایم پی اے عبید اللہ مایار خاتون ایم پی اے میراج حمایوں اور سابق ایم پی اے دینہ خان اپنا حصہ لیتے نظر آرہے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے محمد علی باچہ بھی رقم پی ٹی آئی ارکین کو دیتے نظر آرہے ہیں اور پی ٹی آئی کے سردار ادریز بھی ویڈیو میں موجود ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس میں اس معاملے پر قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ یہ ان کے خلاف سازش ہے ویڈیو سامنے آنے کے بعد وزیر قانون کے پی سلطان محمد نے وزیراعظم اور وزیراعلا کی عدایت پر استفعہ دے دیا ہے دوسری طرف پی ٹی آئی کے سابق رکن خیور پختونخواہ اسیمبلی عبید اللہ مایار نے ایک کروڑ روپے لینے کا اعتراف کیا اس معاملے پر ہم بات کریں گے سابق رکن خیور پختونخواہ اسیمبلی عبید اللہ مایار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم عبید اللہ صاحب عبید اللہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے ویسے تو مختلف جگہوں پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن آپ خود اگر یہ بتا دیں کہ وہ پیسے آپ نے جو لیے تھے وہ کس وجہ سے لیے تھے تو ذرا کلیر ہو جائے گا شکریہ لیکن آپ میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور لوگوں کو پیسن جائیں یہ پیسے پیکر ہاؤس میں لیے گئے تھے اور چیس پینسٹر کے کہنے پر لیے گئے تھے اور جو ہمارے منتخب سینیٹر بن گئے ہیں پی پی آئی کے اس وقت سے تو دوزہ نٹارہ میں جو سینیٹر رہی تھے ان سے لیے گئے تھے یہ پیسے اور یہ سپیکر ہاؤس میں دیے گئے تھے اور چیس پینسٹر کے کہنے پر یہ کیوں دیے گئے تھے؟ دیے کیوں گئے تھے مطلب کس وجہ سے دیے گئے تھے؟ اس میں لاجک یہ ہے کہ یہ پیسے ہمارے سرو پر لیے تھے ایم پی ایس کے سرو پر لیے تھے لیکن ایم پی ایس کو ایک اکڑ ملا انہوں نے زیادہ پیسے گئے تھے سینیٹر کے نیڈیٹ سے مطلب ایک چار سوٹ روپے ایک ایک گمیدوار نے مطلب ایم پی ایس کے سر پر دیے تھے اور چیف فنسٹر اور سپیکر ہاؤس میں انہوں نے اس طرح ایک پینل بنایا اس طرح سولہ سولہ بندوں کا تو اس میں انہوں نے ایم پیسے دیے اور کچھ پیسے انہوں نے اپنے پارٹی کو دیے کیوں بجا کیا کام لینا تھا آپ لوگوں سے جو پیسے دیے انہوں نے ہم انہوں نے یہ کہا کہ آپ الیکشن لڑیں گے ہم نے کہا لڑیں گے کہتا ہے آپ ٹکٹ کے لیے پائی کریں گے میں نے کہا بالکل ٹکٹ کے لیے پائی کروں گا تو ساری چار چار پانچ پانچ چیچے اس طرح ایک ایک سوکے پر ایس بیٹے تھے مطلب دسکسنگ ہو رہی تھی میں نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے یہ دوزر اٹھارے میں نے یہ بات میں نے کہی تھی کہ وہ نیوز پر کبھی بھی یہ کتے رہا ہوں تو وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے نہیں تھے یہ کتابیں پڑی ہوئی تھے ٹیبل پہ وہ غلط کہہ رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں پیسے ہی تھے یہ آپ اس ویڈیو کی اورنجک کرا لیں پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پیسے ہی تھے نا پیپلز پارٹی کے جو محمد علی باچہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو کتابیں پڑی ہوئی تھیں میں چلنج کرتا ہوں کہ محمد علی شاہ باچہ کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں میں چلنج کرتا ہوں میں چلنج کرتا ہوں اس ویڈیو کو جس میں باچہ صاحب ہے وہ مطلب اس کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں یہ ایٹیٹنگ اس میں ہوئی اس کا مطلب بھی سورا کچھ بنایا گیا ہے اچھا یہ ابھی تک سوال کا جواب نہیں سمجھ میں آیا انہوں نے آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے پیسے دیا آپ نے لے لیا کہ آؤ میری سپورٹ کرو پیسے دو مجھے مطلب یہ ہوا تھا آپ اپنٹ کی کو ووٹ بیچ رہے تھے تین پوائنٹ ایجنڈا تھا نمبر ون پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اعلیٰی کریں گے چکٹ کے لئے میں نے کہا بلکل سر تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ پیسے رکھ لے یہ پیسے رکھ لے اور اس پر آپ پوسٹر گھنڈا ڈنڈا اور یہ چیزیں جو ہے اپنے لئے کر لیں گاڑی کے پیٹرول اور اس میں ڈیزل میزل کے لئے لیشن میں یہ خرچیں مرکے ہوتے تو یہ ہم نے ان سینٹروں سے پیسے لیئے اور بہت اور کینی بیٹھ ہم نے اس کو لارہے ہیں یہ جو ہے کارخاندار اور آپ نے وہ لے لیئے کہ چلو یہ خرچے ورچے کے یہ لے لوں میں یہ ہاں یہ اسی مرک میں دیا گیا سارے انٹیس کو بھی کوئی کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا تو یہ اسد کیسر صاحب اور پرویس خٹک صاحب کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی نگرانی میں ہوا تو یہ آپ کیسے ثابت کریں گے کوئی ثبوت ہے تو یہ ثابت کر رہے نا کہ یہ پیسے مجھے کس نے دیئے نہیں آپ کہہ رہے نا ان کی طرف سے دیئے گئے ہیں یا انہوں نے سارا یہ معاملہ سیٹ کروایا تھا تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا میں نے ان پر کہہ ریا کہ یہ انہوں نے دیئے نا تو ثابت کیسے کریں گے یہ تو ثابت یہ کیسے کریں گے کہ یہ پیسے کسمت بھی رہی ہیں نہیں وہ تو یہ کہیں گے کہ ہم نے دیئے نہیں ہے نا ان کے بینک اکاؤنٹ سے نکلے ہیں چیک لکھا گیا تھا کیش تھا کیا تھا وہ تو ٹرانزیکشن میں نظر بھی میرے کون سے بینک اکاؤنٹ میں گئے میرے کون سے پیسے بینک اکاؤنٹ میں گئے کیش میں تو سارا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے نا یہ تو ساری ڈیلنگ اسی لئے کیش میں ہوتی ہے تاکہ پکڑی نہ جائے اب وہ پیسہ کہاں ہے یہ بھی ضرورت آ دیں اب وہ جو رقم ہے جو اس وقت آپ کو ملی تھی وہ کہاں ہیں میرم چلو مان لیتے ہیں رقم ملی تھی اور میں نے مانا دیا اور یہ ہے بھی اس طرح اور بات ٹھیک دیا تو یہ رقم آئی جس نے کس نے دیئے میں نے تو تھیلی ہے نا سمپلی خیالی ہے صحیح آپ نے مان لیا نا اب وہ ہے کدھر رقم لگ گئی ہے خرچ کر دیئے یا آپ کے پاس پڑی بھی ہے ابھی بھی وہ پیسے میں نے اسی دنی اپنے لوگوں میں بانٹے ہیں پیسہ کہ آپ پوچھ سکتے آپ نے بھی بانٹ دیا آگے یہ سلسلہ ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا آپ کو پتا تھا ویڈیو بن رہی ہے جو میں نے بولا یہی کام میں نے کیا ہے صحیح ہے آپ کو پتا تھا ویڈیو بن رہی ہے مجھے پتا نہیں تھا ویڈیو بن رہی ہے یہ تو انہوں نے ابھی لیک کر دی نا سلطان کو کیوں تین سال رکھا جب امان خان کی یہ بار موجود ہے یہ ویڈیو کلپ موجود ہے مجھے پتا ہے ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس یہ بھی ہے تو تین سال لیک اس کو کیوں رکھا تو یہ اس طرح کی جو رقم لینے کا معاملہ ہے تین سال پہلے ہمیں سزا مل گئی ہمیں چکٹ نہیں مل گیا ہمیں پارٹی سے نکالا گیا تو کم از کم جو سینیٹر بن گئے ان کو بھی سزا رینے چاہیے ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ویسے یہ بھی بتائیں یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو یہ پیسوں کی لیندن کے بعد جو لوگ وہاں پر سینیٹر بنے تھے وہ سینیٹرز کون ہیں نام کچھ پتا ہے آپ لوگ کی ووٹ کس نے کس کو دیا تھا مجھے پتا ہے فیدام محمد خان سینیٹر ہے سینیٹر ایوگا فریدی ہے مہر تاج روغانی ہے اور اس کے علاوہ دو اور سینیٹر سے اس میں ایک خیال دمان صاحب کہ وہ ہار گئے تھے ایک ووٹ سے اور ایک جو ہے سیسل جعوید صاحب جو ابھی سینیٹر جو ہے یہ لوگ پیسے دیا تھے سار اس کے علاوہ آپ یہ بھی چلو چلو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کے یہ ووٹ کس طرح بن گئے تو یہ سوال میں دوبارہ کرتا ہوں اور پیپل پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ تھا دوزار پندرہ میں ہماری قومت تھی تو پیپل پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ جو تھا وہ کھڑا تھا سینیٹر کے لیے تو وہ سینیٹر بن گئے تھا خاندادہ خاندہ اس کا نام تھا پیپل پارٹی سے بن گئے تھا تو دوبارہ پندرہ میں یہ حکومت کیوں خاموش ہو گئی کہ یہ پیپل پارٹی کا بن جا کس طرح پاس ہوا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ جو نام چار پانچ لوگوں کے آپ نے لیے ہیں ان کے لیے یہ پیسے لین دین ہوا تھا تاکہ ان کو سینیٹر بنایا جائے ایسا ہی ہے مجھے پیسے انہوں نے سینیٹر کے لیے ہیں انہوں نے اکٹے کی پیسے کنٹریگویٹ کیے اور یہی پیسے جو ہے پھر آپس میں سی ایم کی پینیسٹر اور سویکر کے گھر میں یہ پیسے بانٹ دیئے گئے تھے لیکن اس پیسوں کو پھر کم پیش کیا گیا ان پیس کو ان پیس کے سار پر زیادہ پیشی لیے تھے اور ان پیس کو کم پیشی جی یہ بھی آپ کے ساتھ ایک فراڈ ہو گیا ایک طریقے سے صحیح ہے جی صحیح ہے جی صحیح ہے بالکل